جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے میری رہائی ہوئی اور میں چاہتی تھی آپ لوگوں سے بات کرنا اور ساتھ ساتھ جس طرح سے جن حالات میں آپ لوگوں نے کام کیا ہم کو تو اندر کر دیا گیا تھا مگر جس طرح سے آپ نے کوشش کی کہ جو جمہو کشمیر پہ گزری یہ ایک سال سے زیادہ عرصہ اپنے جان جو کھم میں ڈال کے آپ لوگوں نے اس کی اکاسی کی مجھے معلوم ہے بہت مشکلات ہوئی کئی لوگوں کے میں نام نہیں لینا چاہتی جن کو کارگو بلایا گیا دوسرے جگہوں پہ بلایا گیا ان کے خلاف ایف آئر در چھوئی کہ وہ اپنا جو کام ہیں وہ صحیح طرح سے نباتے تھے جو فیس بک پہ ہمارے بچے ہیں یا بچیاں ہیں ان کا جینا حرام کر دیا ہے تو ایسے مشکل حالات میں آپ لوگوں کا جو آپ لوگوں نے کام کیا میں اس کے لئے آپ کو سب کو سلام کرنا چاہتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ یہی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو حال جمہو کشمیر کا ان لوگوں نے بنا دیا ایسے میں جب تک ہم سب لوگ اکٹھے نہیں ہو جاتے جس میں جو آپ جو ہیں جو جنرلسٹ ہیں جو میڈیا ہیں یہاں جمہو کشمیر کے رہنے والے ہیں جب تک ہم اکٹھے نہیں ہو جائیں گے تو شاید جو مقابلہ جس چیز کا کرنے نکلے ہیں ہم اس میں ہمیں مشکلات آئیں گے ان دنوں میں اپنے ورکر سے ملتی رہی اور مجھے خوشی ہوئی کہ میں جب جیل کے اندر تھی جب میں بند تھی تو مجھے لگتا تھا کہ پی ڈی پی کو بالکل ہی انہوں نے ختم کر دیا ہے مگر شکر اللہ تعالیٰ کا کہ جس طرح میری ورکروں سے ملاقات ہو گئی ہمارا ورکر کنوکشن کے ساتھ مفتی صاحب کے ایجنڈے کے ساتھ کھڑا ہے اگر اوپر کئی دائیں بائیں چلا گیا ہے ان کو بھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے ہیں پر ورکر اپنے جگہ کھڑا ہے مگر میں نے ایک چیز مارک کی ان دنوں میں میں نے ایک چیز مارک کی کہ پورے جمہو کشمیر کے لوگ ایک سکتے میں ہیں سکتے میں تو ہم بھی آگئے جس وقت یہ سب کچھ ہوا لگتا ہے کہ بلکل ناؤمید ہو گئے ہیں کوئی امید نہیں ہے تو اس لئے میں نے وہ بھی ایک وجہ ہے کہ میں ایک تو آپ سے بات کرنا چاہتی تھی آپ کی سوالوں کی بچھار کا سامنا کرنا چاہتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتی تھی جو جمہو کشمیر کے لوگ ہیں ان کو ایک پیغام دینا چاہتی تھی کہ چور کتنا بھی بڑا ہو ڈاکو کتنا ہی بڑا ہو کتنا ہی کھمکھار ہو اس کے پاس کتنے ہی ہتھیار ہو مگر جب وہ ڈاکہ زنی کرتا ہے تو اس کو وہ مال لوٹانا پڑتا ہے اس لئے جو پانچ اگست دوہزار انیس کو جو ڈاکہ زنی ہوئی جو ہم سے چورایا گیا وہ کسی قانون کے اتحاد نہیں لیا گیا اگر قانون کے اتحاد لیا گیا ہوتا بات چیت کے ذریعے لیا گیا ہوتا تو ہم سمجھتے کہ یہ چیز ہم سے چلی گئی اب یہ واپس نہیں آئے گی مگر جو چیز ڈاکہ زنی کر کے پلنڈر کر کے لوٹ کر کے لوٹی ہو گئی ہو جس میں کہ انہوں نے اپنا جو سمیدان ہے جس کی یہ قسم کھاتے ہیں انڈین کارنسٹیوشن آئین کی قسم کھاتے ہیں چاہے وہ کوئی ممبر پارلیمنٹ ہو چاہے اس ملک کا وزیر عظم ہو انہوں نے اس کارنسٹیوشن کی اس سمیدان کی دجیاں اڑا دی کیونکہ کسی بھی پارلیمنٹ ممبر کے پانچ سو کے بجائے اگر یہ ایک ہزار بھی ہوں گے ان کے ہاتھ میں وہ طاقت قطن نہیں ہے کہ وہ جمہو کشمیر میں جو تین سو ستھر جو ہماری پوزیشن ہے یا پینتی سے ہے یا ہماری جو سپیشل پوزیشن ہے اس کو وہ چھین سکے they don't have any powers it is the انڈین کارنسٹیوشن ہندوستان کے آئین نے وہ پاورز ہماری کارنسٹیوشنٹ اسمبلی کو دیئے ہیں کہ اس کو رکھنا ہے یا اس کو چھوڑنا ہے اور ہماری کارنسٹیوشنٹ اسمبلی نے اس کا فیصلہ کیا تھا کہ اس کو برکرہ رکھنا ہے اس لئے ان کے پاس کوئی پاور نہیں تو میں اپنے لوگوں کو یقین دلانا چاہتی ہوں جو مجھے سنیں گے مجھے دیکھیں گے کہ جو چیز چھرائی گئی ہو جو چیز ڈاکہ ذنی سے حاصل کی گئی ہو وہ زیادہ دیر ڈاکو کے پاس نہیں رہتی ہے وہ اپنے لوگوں کے پاس واپس پہنچ جاتی ہے اور اس کا میں یقین دلانا چاہتی ہوں اس میں ہم سب جماعتوں نے آپ کو یاد ہوگا اگس کے مینے میں میں نے فاروق صاحب سے گزارش کی تھی کہ جب مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی گڑبر ہونے والی ہے جب یہاں فورسز آگئے جب یہاں سے باقی چیزیں کی گئی یاتریوں کو نکالنا شروع کیا گیا تو ہمیں کچھ خدشات پیدا ہوئے اور میں نے فاروق صاحب سے گزارش کی کہ وہ سب سے سینئر ہے ہمارے ہی اس وقت ہمارے تو وہ ایک میٹنگ کال کرے آل پارٹیز کی ہم سب بیٹھ کے دیکھیں کی کیا ہونے والا ہے اور اس کے بارے ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کچھ ہی دنوں کے اندر جب فاروق صاحب نے اقرار کیا کہ ہم ایسا کریں گے تو ان کو چندی گڑ بلایا گیا تفتیش کے لیے کئی گھنٹے ان کی تفتیش ہوئی جب وہاں سے باپس آئے ان کی طبیعت سازگار نہیں تھی اس لئے میں نے اپنے گھر میں میٹنگ بلائی اور پھر فاروق صاحب نے کہا کہ اچھا ہوگا کہ اگر ہم سب وہیں چلے جائیں تو ہم سب سجاد لون صاحب باقی جتنے بھی لوگ تھے ہمارے ساتھ ہم وہیں چلے گئے اور وہاں ہم نے ایک اعلانیا جس کو گپکاٹ ڈیکلیریشن کا نام دیا جاتا ہے اس کا اعلان کیا کہ ہم تمام جماعتیں مین سٹریم پارٹیز جو یہاں کی ہیں ہم اکٹھا ہو جائیں گے جس میں پیپلز کانفرنس کے سجاد گنی لون صاحب بھی ہیں عوامی نیشنل کانفرنس بھی ہیں اور نیشنل پارٹی جو کمیونس پارٹی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوگی اور ہم نے یہ اعادہ کیا احد کیا کہ جو ہم سے چھینہ گیا ہے اس کو ہم حاصل کریں گے مجھے خوشی ہے اس عرصے میں جب میں بند تھی تو فاروق صاحب میرے گھر آئے میری والدہ سے ملے ان کو ان کو ہمت ان کی باندھی اس کے بعد جب میں چھوٹی تو عمر صاحب بھی آگے فاروق صاحب بھی آگے سجاد گنی لون صاحب آگے تاریغامی صاحب آگے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتنا بھی کوشش کرے ہم مین سٹریم کو ڈسکریڈٹ کرنے کی جو انہوں نے بہت کوشش کی بند کیا پھر افوائیں فیلائی جو ان کا یہ جو فیک ٹی آر پی میڈیا ہے ان کا وہ بھی ہے نا ایک فیک ٹی آر پی میڈیا ان کا ہے تو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہمارے بارے میں افوائیں فیلائی نے کی جی سیل آؤٹ ہو گیا جی بگ گیا جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ میں جتنی دیر بھی ہم اندر تھے تو ہم نے اپنا جو ہمارا ایجنڈا ہے اپنا جو ہمارا اہد ہے اس کو ہم نے ڈائلیوٹ ہونے نہیں دیا بڑی آزمائشیں آگئیں بڑی مشکلات آگئیں مجھ پہ کھڑے ہیں تب بھی کھڑے تھے آج بھی کھڑے ہیں اور میرا یہ کہنا ہے کہ آج پورے ملک کے اندر اس جماعت کی جنہوں نے کانسٹریوشن کی دجیاں اڑھائی ملک کے اندر جب اپوزشن پارٹیز کچھ کو چھوڑ کے سب خاموش ہوگی انہوں نے سوچا کہ چلو یہ کشمیر کے ساتھ ہو گیا آگے کچھ نہیں ہوگا مگر اسی کانسٹریوشن کی دجیاں اڑھاتے ہوئے بی جے پی نے سٹیزن ایمنمنٹ ایکٹ پاس کیا پولرائز کیا لوگوں کو اس کے بعد آپ کسانوں کے خلاف جو لاب بنایا اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہماری ڈاؤن تراؤڈن جو ہماری کمینیٹیز ہیں جس میں دلیلز ہیں باقی لوگ آتے ہیں ان کے بھی جو حقوق ان کو منڈل کمیشن ملیں وہ بھی چھنیں گے یعنی یہ لوگ جو بی جے پی کا مینیفیسٹو ہے اس ملک کی کانسٹریوشن کو اس سے رپلیس کرنا چاہتے ہیں اور یہ بات ذرا دیر چلے گی نہیں یہاں بڑے فیراؤن آئے ہیں بڑے بڑے آئے ہیں بڑے لوگ دیکھیں ہیں ہٹلر آیا ہے مگر یہ تانہ شاہی ذرا دیر چلے گی نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ان کی کوشش ہے گول پوز چینج ہو جائے ان کی کوشش ہے کہ لوگ الجے رہے ہیں اگر بات کریں تو تین سو ستر کی بات تو کرنا نہیں چاہتے ہیں ہمارے موز سے نکلنی نہیں چاہیے مگر آپ نے دیکھا کہ وہ جو ان کا کوئی وہ یو پی کا وہ جو وردی پہنے ہوتا ہے وہ کس کلر کی نارنگی رنگ کی اس نے کل کیا بولا جب ووٹ مانگنے کی لئے کوئی ان کے پاس کار کردگی نہیں ہے they have nothing to show کیا کہتے ہیں آپ جمہور کشمیر میں آپ زمین کھرین سکتے ہیں ہم نے تین سو ستر وہاں سے ہٹا دیا اس کے بعد بولا کہ ہم مفت کے ویکسین دیں گے مگر آج وزیر عظم کو نرندر موڈی جی کو پھر تین سو ستر کی بات کرنی پڑی ووٹ کے لئے یعنی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سرکار جو اس ملک کے مسئلے مسائل ہیں ان کو سلجانے میں ناکام ہو گئی ہے اور چونکہ چاہے ایکانومی ہو اب ہم بنگلہ دیش سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں چاہے ایمپلائیمنٹ کی بات ہو چاہے دوسرے ترقی کی بات ہو اس میں ناکام ہو گئے ہیں تو کیا کرتے ہیں they are flogging minorities they are flogging کشمیر انہوں نے پہلی میڈیا میں کشمیریوں کو مسلمانوں کو even دلیٹس for that matter ڈیمنیز کیا ہوا ہے اور جب یہ کسی محض پہ فیل ہو جاتے ہیں تو ان کو کشمیر تین سو ستھر یاد آتا ہے تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہماری لڑائی تین سو ستھر کے لیے ضرور ہے مگر جو مسئلہ کشمیر ہے میں آج ان کو بتانا چاہتی ہوں جو دلی میں بیٹھے ہیں دلی دربار میں لوگ ہیں مسئلہ کشمیر مسئلہ ہے آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بلی کو نہیں بگا سکتے آنکھیں بند کی تو بلی کھا جائے گی آپ کو آپ کا وجود نہیں رہے گا اس لئے میری پارٹی جو ہم نے مفتی محمد صحیر صاحب نے 99 میں بنائی تھی جس کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ جمہو کشمیر کو اس دلدل سے نکال کے اس ریجن کی اندر ایک پول بنانا ہے امون کا پول اور جب آج دیکھتے ہیں چائنہ ایک طرف سے ہمارے بارڈلز پہ ہے دوسری طرف سے پاکستان کے ساتھ ہم دکم دکی کر رہے ہیں تو ایسے میں مجھے لگتا ہے مفتی صاحب کا جو ارادہ تھا مفتی صاحب کا جو ایجنڈا تھا مفتی صاحب کا جو ویجن تھا کہ جمہو کشمیر کے تمام راستے کھول دیے جائیں اس کو ایک پل بنائے جائے اس کو ساکھ کا فوکس بنائے جائے جو ساکھ کنٹریز ہیں اس کے جو اس کے جو اتنے سالوں سے جو مسئلے مسائل لٹکے ہوئے ہیں ان کو ڈائلوگ کے ذریعے حل کیا جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھول جائیں گے مسئلے کشمیر تھوڑی بہت تین سو ستھر کی بات کریں گے اس کو بھی بھول جائیں گے پھر سٹیٹ ہڈ کی بات کریں گے ان کو غلط فہمی ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا یہاں کے جمہو کشمیر کے مسئلے کے لیے ہزاروں نوجوانوں نے یہاں قربانیاں دی وہ قربانیاں ہم بلانے نہیں دیں گے وہ قربانیاں آئے گا ہونے نہیں دیں گے ہم چاہے کچھ بھی ہو جائے آج تک یہاں کے لوگوں کا خون بہا اب مجھے لگتا ہے ہم جیسے لیڈرز کے خون کی باری ہے ہم کوئی تشدد نہیں چاہتے ہیں ہم کوئی وائلنس نہیں چاہتے ہیں ہم نہیں کیونکہ وہ لوگ وائلنس چاہتے ہیں وہ لوگ ڈسرپٹ کرتے ہیں ہر چیز کو جب سے انہوں نے تین سو ستھر اٹھایا انہوں نے کوئی قصر باقی نہیں رکھی ایسے قانون یہاں نافذ کرنے کی جس سے جمہو کشمیر کے لوگ اشتیال میں آ جائیں وہ اردو زبان کی بات ہو وہ ڈومیسائل لاو کی بات ہو وہ سیکٹریٹ میں مسلمان آفیسرز کو در کنار کرنے کی بات ہو وہ ہمارے یہاں کے جو وسائل ہیں سینڈ ریت یہ بھی نہیں چھوڑی ان لوگوں نے ہمارے لیے یعنی ان لوگوں کو جمہو کشمیر کے لوگ نہیں چاہیے جمہو کشمیر کے لوگ ان کے لیے گیر ضروری ہے they are expendable the people of جمہو کشمیر are expendable for them what they want is a territory territory تو ان کے پاس تھی 2019 5 اگست تک جائز طریقے سے تھی مگر جب انہوں نے ایک رشتہ توڑ دیا جس کی وجہ سے ہم نے ان کے ساتھ الہاق کیا تھا ایکسیشن کیا تھا we had acceded to a liberal democratic secular India let me tell them we are not comfortable we are not comfortable we are incompatible to today's India جو اس وقت انہوں نے بنایا ہے جہاں منورٹی سیپ نہیں جہاں دلت سیپ نہیں ہے جہاں جمہو کشمیر کے عزت آب روپے ڈاکہ ڈال کے ہمیں بے عزت کرنے کی کوشش کی گئی we are not comfortable ان کو سوچنا پڑے گا آج نہیں تو کل ان کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ملک ہندوستان کی کونسٹیوشن پہ چلے گا یہ بی جے پی کے مینیفیسٹو پہ نہیں چلے گا اگر یہ خود ہی اپنے کونسٹیوشن کو درکرار کرنا چاہتے ہیں اس کو ڈیسیکریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیسے ایکسپیک کرتے ہیں جمہو کشمیر کے لوگ اس آئین کو مانے گے جو انہوں نے خود ختم کیا اپنا آئین ختم کیا ہمارا آئین ختم کیا جو اس ملک کے آئین نے ہمیں دیا تھا تو میرا مقصد یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے لوگوں کو نا امید نہیں ہونا چاہیے امید رکھنی چاہیے انشاءاللہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی بار اوڑی کے میں کانگرس میں تھی میں نے ایک جلسے میں تقریر کی تھی کہ یہ راستے کھول دیجئے یہاں سے ہمارا میوہ جانا چاہیے وہاں سے پیسہ آنا چاہیے جب میں گھر آئی تو ایکسل شیئر نے یہ ریپورٹ کیا تھا احمد علی فیاد صاحب نے یہ میرے ساتھ انٹرور کیا تھا یا میری تقریر کو کوٹ کیا تھا تو جب میں گھر آئی تو شام کو مفتی صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے انہوں نے مجھے کہا یہ آپ نے کیا کہا یہ کیا شوشہ آپ نے ڈالا کرشیر پورٹ دومن سیٹھے لوگ تھا سابس درجتن دنو فرحا ان لوگن میں نے کہا نہیں ڈاڑی میں نے جب وہاں یہ بات کہی تو لوگوں نے ریسپانس دیا مجھے اور مجھے لگتا ہے کہ جمہو کشمیر کے حل کے لیے جمہو کشمیر کو جو پنجرے میں بند کیا ہے اس کو اس سے نکالنا پڑے گا کسی کو یقین ہی تھا جب ہم نے بورٹ لگایا کہ مظفر آباد کے راستے کھل جائیں گے مگر راستہ کھل گیا اس لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے کہ جو چیز ہم سے لوٹی گئی ہے کہ وہ ہمیں واپس حاصل نہ ہوگی نہ صرف وہ حاصل ہوگی بلکہ یہ انشاءاللہ یہ ہمارے پاؤں کے پاس آ جائیں گے اور بولیں گے کشمیریوں کو اس کے علاوہ بتاو اور کہہ چاہیے آپ کو یہ پولٹیکل فائٹ یہ ایک سیاہ سی جنگ ہے جو ہم پورا منطریقے سے لڑیں گے اور اس میں میں چاہوں گی کہ ہمیں آپ کے ساتھ کی بھی ضرورت ہے ہم تو اکٹے ہو گئے لوگوں کو بھی اکٹھا ہونا ہے کیونکہ یہ جنگ مہوہ مفتی یا فاروق صاحب یا سجاد گنی لون صاحب یا عمر صاحب اکیلے نہیں لڑ سکتے ہم اکٹھے ہو کے بھی نہیں لڑ سکتے جب تک ہمارے لوگ بھی اکٹھے نہیں ہو جائیں گے تو میں آج کافی دیر سے آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں